ایسی مانسکتہ کے دور سے گزر رہا تھا بھارت لیکن موڈی جی کے راج نیتی میں اور پردان منطری بننے کے بعد آج دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت بدل گیا ہے اور اب وقصد بھارت کے سنکلپ کو لے کر چل پڑا ہے اس کے طرف آگے دا اس لیے آج بدلتا بھارت کا دور دکھ رہا ہے لوگوں میں اتصا ہے یہ صرف پردیپ پانی گرہی جی کو چناؤ جدانے کا نہیں ہے یہ صرف کے انیل کمار کو جدانے کا نہیں ہے یہ صرف کرشن کمار نائک کو جدانے کا نہیں ہے یہ ویبھوتی جنہ کو جدانے کا ہی نہیں ہے یہ کے نرائن کو ہی چناؤ جدانے کا نہیں ہے یہ چناؤ موڈی جی کے نتوت میں میں وقصد بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے کا چناؤ ہے اور اُریسا کو آگے بڑھانے کا چناؤ ہے پہلے راجنیتی ہوتی تھی جاتی کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر مجھب کے آدھار پر علاقے کے آدھار پر لیکن موڈی جی نے بھارت کی راجنیتی وکاس واد سے جوڑ دی اور وکاس کی طرف لے گئے دیش کو آگے بڑھانے کا کام دیا ہے اور اسی لیے اب پولیٹکس ہے ریپورٹ کارڈ پولیٹکس پولیٹکس ہے ڈیولپمنٹ کی پولیٹکس ہے پرفارمنس کی پولیٹکس ہے ایکاؤنٹیبیلٹی کی پولیٹکس ہے جواب دہی کی یہ اگر کسی نے اس پریبھاشہ کو لاغو کیا ہے تو پردان منتری نرینڈر موڈی جی کے نیترتو نے اس کو لاغو کیا یہ بھی ہم کو جھانے رکھتے ہیں آج بطرو آپ کو خوشی ہوگی ہمارے دو ورشنیتہ یہاں بیٹھے ہیں بھجین پانڈا جی اور پرداب بنمہن شامل جی دونوں ارتنیتی کے بارے میں گہرا گیان رکھتے ہیں ساری دنیا کی ارتنیتی کورنا کے چپیٹ میں آنے کے بعد اور یوکرین کے ید کے کارڑ آج سارے دیشوں کی ایکانومی اور آرتنیتی گھڑ بڑا گئی دلمگا گئی لیکن موڈی جی کے نیترتو میں آج اگر کسی کو چمکتا ہوا ستارہ دکھتا ہے تو وہ بھارت کی ارتنیتی دکھتی ہے برائٹ سپورٹ دکھتا ہے تو بھارت کی ارتنیتی دکھتی ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج بھارت پچھلے دس سالوں میں ایک گیارویں نمبر کی ارتوے بستہ تھی گیارویں نمبر کی ارتوے بستہ لیکن موڈی جی کے نیترتو میں لمبی چھلانگ لگا کر لمبی چھلانگ لگا کر آج بھارت بریٹین کو جس برطانیہ نے ہم کو دو سو سال راج کیا اس برطانیہ کو پچھاڑ کر بھارت آج پانچوے نمبر کی ارتوے بستہ بن گیا ہے پانچوے نمبر اور مطروں پانی گرہی جی کو چناؤ جتا کے بھیجنا اُریسہ سے سبھی سانسدوں کو چناؤ جتا کے بھیجنا موڈی جی تیسری ایوار پردان منتری بنیں گے اور دو سال کے اندر بھارت تیسری آرثک شکتی بن جائے گا تیسری سب سے بڑی آرثک شکتی بن جائے گا آج دوائیوں میں میڈیسن کے مینیفیکچرنگ میں بھارت آج دوسرے نمبر پر دنیا میں کھڑا ہے سب سے سستی اور سب سے اثردار دوا آج بھارت بنانے لگا ہے دنیا کی ڈسپنسری بن گیا بھارت دنیا کی ڈسپنسری 128 پرتیشت ہمارا ایکسپورٹ بڑھ گیا ہے اور آٹو موبائل میں گاریاں بنانے آپ نے سنا ہوگا بچپن میں جاپان کی گاریاں جاپنیز ٹویٹا ڈسن آج بھارت جاپان کو پچھار کر آٹو موبائل مارکٹ میں اور مینیفیکچرنگ میں بھی بھارت آج تیسرے نمبر پر آ کر کے کھڑا ہو گیا تیسرے نمبر پر آ کرتا ہے جا دی آپڑوں کو آمو ویڈیو ٹی بھل لگیلا تیبی آمو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریبا کچھ جو میں بھی بولونتو نہیں موسیقی